بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیکسٹ سبجیکٹ ہسٹری ٹوپک فرام ہنٹنگ گیدرنگ ٹو گروئنگ فوڈ آئی آم یور کلاس ٹیچر مائی ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم بسٹر خزر محمد ملک فرام یو پی ایس بانڈی ٹو ملین یورس اگو جو ہے انسان کا رہن سین کیسا تھا وہ کیس طرح اپنے زندہ رہنے کے لئے چیزیں تلاش کرتا تھا اور اس کے بعد اس نے گزہ جو ہے وہ بنانا یا اس کی پاہتابار کے لئے اپنے زندگی سرف کی اور ایک سیٹلر لائپ زندگی گزاری لیکن پہلے اس کا رہن سین پہلے اس کا کھان پان کیسا تھا وہ کیا کرتا تھا پہرے بچو اگر ہم ٹو ملین یورس کی بات کریں چونکہ ایک ملین میں تقریبا دس لاک سال آتی ہیں تو ٹو ملین کا مطلب ہے کہ تقریبا بیس لاکھ سال پہلے انسان کا رہن سین کیسا تھا کہا جاتا ہے کہ پہلا انسان جو تھا ہی واز ارلی آرہ ہنٹرر جو کہ میں نے ادھر لکھا ہے اور وہ ایک گیدرر تھا ہنٹر کا مطلب ہے وہ ایک شکاری تھا اور گیدرر کا مطلب ہے کہ وہ جمع کرتا تھا یعنی ارلی مین ہی واز ہنٹرر اور گیدرر تو وہ کن چیزوں کا شکار کرتا تھا تو وہ وحشی جنور جنوروں کا شکار کرتا تھا وہ پرندوں کو پرندوں کا شکار کرتا تھا ایون کے وہ پانی میں جب مشلیاں دیکھتا تھا تو وہ ان کو بھی پکڑتا تھا اس طرح سے وہ ان کا بھی شکار کرتا تھا تو دونسرا جو اس کا گزہ جمع کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کہیں اس کو جب ایسے جنور نہیں ملتے تھے ہنٹنگ کے لئے تو وہ مختلف درختوں سے مختلف چیزیں جب گر جاتی تھی پختہ ہونے کے بعد تو وہ روٹس کولیکٹ کرتا تھا فروٹس کولیکٹ کرتا تھا وہ سیڈز بیچ کولیکٹ کرتا تھا وہ نٹس کولیکٹ کرتا تھا اور اس طرح سے ان کو جمع کر کے ایسے موسم میں یا ایسے وقت یا ایسے اوقات بطوری گزہ استعمال کرتا تھا جب اس کو شاید گوشت یا ایسے چیزیں نہیں ملتی تھی تو یہ وجہ ہے کہ ہم ارلی مین کو جو ہے ایک ہنٹرر کا نام دیتے ہیں یا ایک پھوٹ گیدرر کا نام دیتے ہیں چونکہ وہ کیوں پہلا انسان ایک جگہ سے دونسی جگہ چلا جاتا تھا ان سریچ آف فروٹ اس کے پیچھے راز کیا ہے اور اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ وہ اکثر ایک ہنٹرر تھا اور گیدرر تھا یہ جانوار ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوتے تھے انہوں یہ فروٹس ایک ہی جگہ پہ ہوا کرتے تھے وہ اکثر مو کرتے رہتے تھے تو انہی کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلا جاتا تھا اور اس طرح سے اس کا نام جو ہے وہ ہنٹرر اور گیدرر پڑ گیا دوسرا یہ ہے کہ انیمولوں جو تھے وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں رہتے تھے یہ برڈز ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے اور نہیں یہ روٹس فروٹس ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں چونکہ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے ان کا فروٹ یا ان کا روٹ جو ہے وہ گردان شروع کرتا تھا اور ان کا جو یہ پاتے جو تھے وہ گر جاتے تھے تو موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو بھی ایک جگہ سے دونسے جگہ جانا پڑتا تھا یا یہ جانور جو تھے یہ وہاں گزہ کی تلاش میں پھوڈر کی تلاش میں اس ایریا کو چھوڑ کر کسی دونسرے ایریا میں چلے جاتے تھے جہاں ان کو رہنے کے لیے اچھی جگہ ملتے تھے پینے کے لیے پانی ملتا تھا اور کھانے کے لیے گراس ملتا تھا گاس ملتا تھا تو اس وجہ سے یہ ہنٹر گیدرر جو تھا یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا تیسرا ریزن اس میں یہ ہے کہ پلانٹس اور ٹریز جو ہے یہ مختلف سیزنوں میں ان سے میوہ نکلنا شروع کرتے ہیں پاتے اگنا شروع کرتے ہیں اور سیڈز اگنا جو ہے وہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جب ارلی میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاتا تو آپ یہ سمجھ لینا کہ وہ سارے پلانٹس یا سارے ٹریز اس جگہ کے کھا لے جاتا اور باقی کچھ باجتا ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ ایک جگہ سے دون سر جگہ جاتا تھا ایسے ہی درختوں کی تلاش میں گاس کی تلاش میں اور پلانٹس کے تلاش میں تاکہ اسے ایک فرش گزہ جو ہے وہ مل سکے چوتھا ریزن یہ ہے کہ اگر لوگوں کی بات کریں یا پودوں کی بات کریں درختوں کی بات کریں جنوروں کی بات کریں ہر ایک کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے لیکن یہ پانی طلابوں میں ملتا تھا پانڈرز میں سپرنگز کے سپرنگز میں ملتا تھا سٹریمز کے اور اسی کے ارد گرد جو ہے بہت سارے ایسے جو ہے گاس کے میدان اگتے تھے تو اس وہاں پہ جانواروں کا ہونا بھی لاجمن تھا وہاں پہ یہ ہنٹر گیدرر جا کر ان کو پکڑ کر شکار کرتا تھا تو پیارے بچو ارلی مین جو تھا وہ ایک ہنٹرر تھا اور گیدرر تھا اس کے پیچھے ان چیزیں یہ چیزیں جو تھی وہ جو تھی درکار یعنی ریزنس ہے کہ وہ کیوں ہنٹرر اور گیدرر تھا گیدرر تھا تو اس وقت اس کے زنگی جو تھے وہ انسیولیزر تھی وہ نومیڈک تھی تو آج اتنا ہی پڑھیں گے اجازت دیجئے اللہ آپ سے